کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ساری دنیا میں توفان آیا ہے مہنگائی کا ایسا نہیں ہے ہندوستان میں اکتوبر میں اسٹریٹ بینک کی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ اکتوبر میں ہندوستان میں افرات حضر تھا چار اشاریہ پانچ فیصد اور پاکستان میں تھا نو اشاریہ تین فیصد بھارت سے ہمارے یہاں دگنا تھا ہماری مہنگائی جو تھی بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے اور سری لنکا سے بھی زیادہ ہیں اور بھارت سے بھی زیادہ ہیں اور ہماری شرائع نمو ان تینوں ملکوں سے کم ہے ہمارے پاس ایک جانب کھائی ہے ایک جانب کھواں ہے کہ بھارت میں اور بنگلہ دیش میں پاکستان سے مہنگائی بہت کم ہے تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اگر بھارت میں اور بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں مہنگائی کم ہے ان کا گروت ریٹ ہم سے زیادہ ہے تو عالمی جو حالات ہیں اس کو الگ رکھیں بنیادی خرابی ہماری اپنی پولیسیز میں ہے عوام ہر چندرسے کے بعد ایک نیا مہنگائی کا سیلاب جو ہے اس کو جھیل رہے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے سال نو کے آغاز پر ہی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کو ہیپی نیوئیئر وش کیا گیا یہی نہیں اس سے دو دن پہلے منی بجٹ کی صورت میں بھی قیمتوں کے اضافے کے حوالے سے مہنگائی میں اضافے کے حوالے سے اندیا دیا گیا عشرہ خورونوش کی قیمتیں جو ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں وزیراعظم کی بات کی جائے تو جب دو ہزار بیس کا اختتام ہو رہا تھا تو وزیراعظم نے کہا تھا کہ دو ہزار اکیس ہوگا وہ خوشحالی کا سال ہوگا ترقی کا سال ہوگا پھر اگر ہم دیکھتے ہیں ادار شماریات کی رپورٹ تو اس کا تو کچھ اور ہی بتانا ہے بارہ آشاریہ تین فیصد تک مہنگائی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اب دو ہزار اکیس کے اختتام پر وزیراعظم نے کہا کہ دو ہزار بائیس جو ہے ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا اب اسی پہ ہی ہمیں اقتفاہ کرنا پڑے گا تین چار مہینے میں جو ہے مہنگائی کم ہو جائے گی تو اس پر اعتبار کر لینا چاہیے کہ تین چار مہینے جو ہیں وہ سختیں اس کے بعد معاملات درستی کی جانب جائیں گے جون دو ہزار بائیس تک کم سے کم ہم پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح بہت اونچی رہ گی میں آپ سے یہ ارس کر دوں کہ جنوری دو ہزار اکیس میں افرات ازر جو پاکستان میں تھا وہ پانچ اشاریہ سات فیصد تھا اور دسمبر میں یہ بارہ اشاریہ تین فیصد ہو گیا ایک سوچ جو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں توفان آیا ہے مہنگائی کا ایسا نہیں ہے ہندوستان میں اکتوبر میں اسٹریٹ بینک کی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ اکتوبر میں ہندوستان میں افرات ازر تھا چار اشاریہ پانچ فیصد اور پاکستان میں تھا نو اشاریہ تین فیصد بھارت سے ہمارے یہاں دگنا تھا ہماری مہنگائی جو تھی بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے اور سری لنکا سے بھی زیادہ ہیں اور بھارت سے بھی زیادہ ہیں اور ہماری شرح نمو ان تینوں ملکوں سے کم ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق حکومت کی ان پولیسیوں سے ہے جو اشرافیہ کو نواز رہے ہیں اور عوام کے اوپر اور معیشت کا بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں اس میں کسی پاکستانی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے اب دیئے جو زمنی بجٹ آیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گئے ہیں جو کہ عوام کے پر بوجھ ڈالا جائے گا دوسرا یہ تھا کہ ہمارے پچھلے بجٹ میں تھا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے کمٹ کیا ہے ان کی شرط نہیں ہے ہم نے کمٹ کیا ہے کہ ہر مہینے پیٹرولیم مسنوات میں چار روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی یہ بھتہ لگائے جائے گا اگر عالمی منٹی میں تیز کے تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس سے خطہ نظر چار روپے ہم پیٹرولیم لیوی ہر مہینے لگائیں گے جون تک تو جب پیٹرولیم کی مسنوات کی قیمتیں بڑھیں گی تو دالیں سبزیاں گوشت اور ٹرانسپورٹ کے قرائے سب بڑھتے سے لے جائیں گے تو یہ جو صورتحال آ رہی ہے اس میں سب میں ایک بہت ہی مزاقہ خیص صورتحال آ گئی ہے اور یہ ہمارے ممبرار پارلیمنٹ جو ہیں چاہے وہ اتحادی جماعت کے ہوں یا حکومت کے ان کے ایک ضمیر کا امتحان ہے میں ضمیر کا امتحان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ قومی سلامتی پالیسی منظور کی گئی ہے تو قومی سلامتی پالیسی میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں سوویٹ یونین کے بعد ہمیں پتا تھا کہ اگر معیشت مضبوط نہیں ہے معیشت کو مضبوط بنائیں گے اور سب سے زیادہ اہم بات جو قومی سلامتی پالیسی کی ہے وہ یہ کہ عوام کو طاقتور بنائیں گے یعنی مہنگائی کم ہوگی غربت کم ہوگی تعلیم کی بہتر سہولیات ہوں گی صحیحت کی بہتر سہولیات ہوں گی فی کا سامدنی بڑھے گی لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے گا تو یہ ایک طرف آپ نے قومی پالیسی یہ سلامتی پالیسی منظور کی اسی دن آپ بجٹ پریزنٹ کر دیتے ہیں جس میں کہ عوام کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز تو کیا یہ دونوں ایک دوسری سے متصادم نہیں ہیں ہماری جو اجتماعی دانش کے تیاد جو فیصلہ کیا گیا تھا ملیٹری اور سویل بیورکریسی کا کہ یہ جو سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا معیشت کی اور عام آدمی کی تو پھر اس کے ساتھ زمنی بجٹ تو کیا کوئی محمران پارلیمنٹ کو اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے نمبر ایک دوسری بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ جو دو ہزار اکیس گزرا ہے اس میں ہم نے دو ہزار تہتر عرب روپے کا ایک پیکش دیا گیا تھا اور خاص طور سے آئی ایم ایف کے پروگرام کو دانستہ بیس مہینے تک موتتل رکھا گیا تاکہ شرح سوت کم کر کے سستے قرضے دی جائیں لوگوں نے بیتہاشا ایمپورٹس کی سستے قرضے لے کے اور بیتہاشا گاڑییں خرید لیں جو ایمپورٹٹ تھی اب چونکہ آئے میں پروگرام کے آپ آگئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ دو ستو بشتر بیسنس پوائنٹس شرح سوت میں اضافہ ہوا ہے اب میں آپ کو بتاؤں مزید اضافہ ہوگا شرح سوت میں اس میں کسی پاکستانی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے بات پھر وہی آتی ہے کہ بات کچھ اور کرتے ہیں لیکن عمل کچھ اور ہی ہوتا ہے مافیاز کو پکڑنے کی بات ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ مہنگائی ہے مافیاز کی وجہ سے ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مافیاز بھی وہی پر موجود رہتے ہیں اور باقی چیزیں بھی ویسی کی ویسی ہی ہوتی رہتی ہیں فیصل صاحب آپ کی جانبانا چاہوں گا حکومت تو کہتی ہے کہ انٹرنیشنلی مہنگائی ہے اس لیے پاکستان میں بھی مہنگائی ہے کوئی اچمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے آپ امریکہ میں موجود ہیں امریکہ میں عام آدمی جو ہے وہ کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مہنگائی اب زیادہ ہو گئی ہے اور پاکستان سے اگر کمپیر کیا جائے تو آپ امشور کہ اس کو آپ ایسے تو فیقس آمدنی کے حوالے سے تو کمپیر نہیں کر سکتے لیکن اوورال اگر ایک گریب آدمی کو کمپیر کیا جائے وہاں پر غربت کیسی ہے اور یہاں پر غربت کیسی ہے لیکن امریکہ اور پاکستان کا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں کی حکومتوں نے بہت سارے سٹیپس لی ہیں ڈالنڈ ٹرم کی جو حکومت تھی وہ بھی اور بائیڈن صاحب کی جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ بھی اس نے عام آدمی کو ریلیف دیا ہے کیش کی صورت میں ریلیف دیا ہے بعض لوگوں کو تو اتنے پیسے ملے ہیں کہ وہ جب کام کرتے تھے تب بھی اتنے پیسے انہیں نہیں ملا کرتے تھے میری یہاں پر مختلف سٹیٹس میں ویڈیٹس رہے ہیں بہت سارے مالز کے باہر تو اندر جو ہے وہ نوٹسز لگے ہوئے ہیں جاپس کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں اس لیے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو اتنا پیسہ پچھلی حکومت نے بھی دیا اس حکومت نے بھی دیا کیونکہ زندگی کے اندر یہ جو بہران کوویٹ کا اور مہنگائی کا اور سپلائی لائن چین اور جو فلسفے ہم اپنے پاس پاکستان میں دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ایک دس نہیں کرتے مہنگائی یہاں پر ہوئی ہے لیکن حکومت کی سٹیٹیجیز ایسی ہیں کہ لوگوں کے اوپر وہ بوجھ نہیں پڑا اچھا جب بوجھ نہیں پڑا انہوں نے ان کو کور کر لیا ہے اب خیر مہنگائی میں کمی آنا شروع ہوئی ہے سپلائی چین کھلنا شروع ہوئی ہے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں لیکن ہم مگر مقابلہ پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں تو حکومت کی جو اصلاحات ہیں پاکستان کے اندر وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ عام آدمی کو نچلے تپتے کو میڈل کلاس کو خاص طور پر ترخہ دار کو سیف کر سکے اور ریگرل بیسیس کے اوپر پاکستان کے اندر بجلے کی خیمتوں میں اضافہ بھیو کی خیمتوں میں اضافہ اور اس کے بعد انڈریکٹی ہر کھانی پینے کی اشرا میں اضافہ اس کی کوئی سٹاٹیجی ہمارے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر قوت خرید کا معاملہ تو ہی ہے امریکن اور پاکستانی لوگوں کے درمیان لیکن حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے وہ زیادہ دباؤ کے اندر ہیں امریکہ میں وہ دباؤ نہیں دیکھا رہا سکتا مہنگائی ہونے کے باوجود بھی لیکن یہاں کی حکومت کی پالیسیز لوگوں کے ساتھ کریں پاکستان میں کہاں پر لیک کر رہے ہیں کیا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ مہنگائی کام ہو یا معاملات درست ہو یا پھر کیپسٹی نہیں ہے ہم یہاں تک پہنچے ہی کیوں ہیں کیا وجہ تھی کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جانب کھائی ہے ایک جانب کھوہاں ہے پاکستان کی پاس جو آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کی صورتحال میں جس صورتحال میں پاکستان ہے آئی ایم ایف کا اس میں کتنا عامل دخل ہے اور جو انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا کتنا عامل دخل ہے دیکھئے میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا کہ اگر بھارت میں اور بنگلہ دیش میں پاکستان سے مہنگائی بہت کم ہے تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اگر بھارت میں اور بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں مہنگائی کم ہے ان کا گروت ریٹ ہم سے زیادہ ہے تو عالمی جو حالات ہیں اس کو الگ رکھیں بنیادی خرابی ہماری اپنی پولیسیز میں ہے یہ جو ہم نے سب سے بڑی غلطی کی جو ناقابل معافی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو بیس مہینے تک اس لیے موت تل رکھا کہ سستے شرح دسکاؤنٹ ریٹ کم رکھیں سستے شرح سود پر قرضے دیں اس سے اگر بزنسمن فائدہ اٹھاتے تو تو ٹھیک تھا لیکن اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا بے تہاشا امپورٹس کریں اور بے تہاشا جو ہے وہ گاڑیاں خریدیں امپورٹڈ تو اگر آپ یہ دیکھئے کہ مئی سے اب تک 26 روپے یا 27 روپے ڈالر کم ہو گیا اس سال ہمارا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ 14-15 ملین ڈالرز پہ جا رہا ہے اور ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ دگلے سے زیادہ ہو گیا پچھلے سال کی اسی مدت سے امپورٹس جو ہے نومبر تک 33 روپ ڈالرز سلی گئیں تو جو ساری تباہی آئی کہ جو جون میں اگر ہم آئی ایم ایف سے مذاکرات ہونے تھے ہم نے جو اس کو اکتوبر تک لے گئے ایک بہت بڑی گلتی تھی وہ اس لیے لے گئے کہ ہم سستی شرح سود پہ قرضے دیں زیادہ سے زیادہ دو دن کے اندر آئی ایم ایف سے معاملات تیہ کرنے تھے لیکن ہم نے ان کو چھے ہفتے تک لے گئے تاکہ شرح سود کم رکھ کے قرضے دیتے رہیں یہ وہ تباہی بربادی ہے اور اسٹیٹ بینک نے جو ہے اس میں بڑا عام کردار ادا کیا کہ روپے کو گرنے دیا پھر یہ زمنی بجٹ لے کر آئے یہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ قومی سلامتی پولیجی سے متصادی میں حل کیا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں دیکھئے سب کچھ کر لیں عمران خان صاحب نے جو فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اقتدار میں آنے کے سو دن کے اندر انصاف پر عدل پر ممنی ٹیکسوں کی پولیسی نافذ کر دیں گے یعنی ہر قسم کی عام دینی پر ٹیکس لگے گا جی ایسٹری کم ہو جائے گا پیٹرولی میں لے بھی ختم ہو جائے گا معیشت کو دستاویزی بنائے جائے گا کالی دھن کو سفید ہونے سے روکا جائے گا لیکن خود ان کی قابلیں تیار نہیں ہیں بہت خود بھی تیار نہیں ہیں